بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس حوالے سے ہماری شہری ذمہ داری کیا ہے اور اس بیماری کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو بابا کی شکل میں ساری دنیا میں پائی جائے گی قرآن نے مختلف آیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں مختلف آیتوں میں قرآن نے صاحبان ایمان بلکہ انسانوں کا ذکر کہ جہاں پر لوگوں کو آزمائش کیا جائے گا انتہان لیا جائے گا ذکر ہوتا ہے انہی آیات میں سے سورہ انقبوت کے آیت نمبر دو میں ارشاد ہوتا ہے کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس حوالے سے کہ وہ ایمان لائے ہیں ان کا یہ کہنا قبول کر لیا جائے گا اور ان کا انتہان نہیں لیا جائے گا یا دوسری مقام میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرآ آیت نمبر ایک سو پچپن میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمْرَادِ کہ ہم آپ کو آزمائیں گے کبھی بھوک کے ذریعے کبھی مالی نقصان کے ذریعے کبھی جان کا نقصان کے ذریعے تو بے شک آزمائش ایک قدرتی نظام اور خدا کے طرف سے بنائے ہوئے نظام کے مطابق بشر کے لیے ایک ضروری چیز ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے فطری نظام میں ہے اب ایک سوات یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ واقعاً آزمائش ہے یا بلا ہے دونوں صورتیں ممکن ہیں ایک چیز ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے بلا ہو بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے آزمائش و امتحان ہو اور جنہوں نے گناہ کیا ہے گناہ و معصیت اللہ کی انجام دیا ہے ان کے سزا کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے تو ایک ہی چیز ہمارے لیے بلا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بلا یا یہ آزمائش ہمارے درمیان ہمارے سماج اس سے وہ بلو ہے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے ہماری شعری ذمہ داری کیا ہے ہم کیا کریں پہلے بات تو یہ ہے کہ شعری اعتبار سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا انجام دینا بھی ہماری ایک شعری سمجداری ہے ایک دوسرے سے دور رہنا پرہز کرنا ایسا ہر وہ کام جو اس بیماری کے پھیلنے کا باعث بنے اس بیماری کے اور بڑھنے کا باعث بنے ایسے ہر اس کام سے پرہز کیا جائے ہمارے مراضے مراجع کرام خصوات اللہ سسطانی حفظ اللہ کا بیان رسمی طور پر آیا ابھی کلی ہم نے اپنے گروپ پہ بھی ڈالا جو لوگ ہمارے جو حضرات ہمارے گروپ پہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مفصل بیان آیا مرجعیت کی طرف سے کہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہماری ایک شعری زندہ داری ہے ہمیں پر واجب ہے بلکہ یہاں تک انہوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ احتمال دیتا ہے کہ وہ اس بیماری مبتلا ہے تو واجب ہے کہ دوسروں کے ساتھ اٹھنے بڑھنے سے پریز کرے اور خدا نہ خواستہ وہ لا پرواہی کرتا ہے اور یہ بیماری دوسرے تک صرائت کرتی ہے اور اس کے لئے نقصان کا یا موت کا باعث بنتی ہے تو وہ اس کا شعری زندہ دار بلکہ یہاں تک بیان کیا ہے کہ دیت تک بھی اس کی اس پر واجب ہو جائے گی تو یہ ایک احتیاطی تدابیر اور شعری طور پر جو ہمیں کرنا چاہئے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بلائیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں یا ہمیں آزمائے جا رہا ہے تو اس کے علاوہ بھی جو اسلام اور اہل بیت اور خدا نے ہمیں بتایا ہے جو اہل بیت کا دامن ہم بالخصوص چاہنے والے اہل بیت سے متوسک ہیں ہمیں چاہئے کہ دعا توصل یہ تو تدابیر ہو گئی یہ حکمت عملی ہو گئی کہ ہم احتیاط کریں ہم دعا کریں لیکن دعا کے ساتھ دعا بھی کیونکہ جو بلائے دینے والا ہے جو انتہان لینے والا ہے وہ اس کے رفع اس کو دفع کرنے پر بھی قادر ہے تو دعا و توصل کرنا بھی ایک شریع ذمہ داری ہے کہ ہم دعا و توصل کریں اور جب اسا خدا ان بلائوں کو اس لیے کبھی بھیجتا ہے تاکہ جو انسان جو اللہ کی نعمتوں سے غافل ہے اپنی آفیت سے غافل ہے جیسا کہ ہماری روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کی ایک چھپی ہوئی نعمت ہے جب تک یہ نعمت موجود ہوتی ہے انسان اس سے غافل ہوتا ہے لیکن جب یہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو اس کا انسان ذکر کرتا ہے اب یہی مسئبت دیکھئے یا آزمائش یا مسئبت یا بلہ جو بھی کہلیں دنیا کے لیے کتنی سخت مرائل سے انسان گزر رہا ہے اپنے سارے غم غصے کو بھول چکا ہے اور صرف یہ سوچ رہا ہے کہ ہم آفیت سے کسی طرح اس آزمائش سے کامیاب ہو جائیں تو ہمیں چالیے کہ ان تمام حالات میں دعا و توصل کریں اور بالخصوص ہم جو کہ شیعانِ حیدرِ کررار ہیں بلا وارث نہیں ہیں ہمارا وارث پردہ غیر میں موجود ہے آپ نے شیخِ مفید سے فرمایا جو توقعی صادر ہوئی کہ اے شیخِ مفید ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِلِلِكُمْ اے شیخِ مفید ہم اپنے شیعوں کا سے بے خیال نہیں ہیں انہیں یاد کرتے رہتے ہیں تو بے شک اگر ہمارا وقت کا امام ہمیں یاد کرتا ہے تو ایسے مصیبت کے وقت میں اللہ ہم اسے یاد کرتے ہیں توسل کرتے ہیں بے شک وہ ہماری دعا کو قبول کریں گے اور اسے تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وقت کے امام نے اپنے چاہنے والوں کی انفرادی طور پر یہ اجتماعی طور پر مدد کی ہے تو ان تمام چیزوں کے احتیاطی تدابیر کی ریائت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا و توسل صدقات صدقہ دینا یا اگر بلہ قدور کرنے کے لیے جانور زبا کر کے غریب غربہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی بلہ قدور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے امام سے توسل کرنا صدقہ دینا زیارتِ آشور جیسا کہ ہمارے علماء سے نقل ہوئی ہے ہمیں چاہئے کہ زیارتِ آشور قصد سے پڑھیں سو سلام سو لان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ورنہ نارمل طریقے سے بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا اپنا اثر موجود ہوگا بشک ذائر ہوگا انشاءاللہ خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مصیبت سے اس آزمائش سے اس امت کو اور پوری دنیا کو نجات دے اور ہمیں اگر صاحبان ایمان کے لیے انتحان ہے تو اسی انتحان میں انہیں کامیاب اور سکھ روح کرو